مالک تانو زندہ وسلم سلامت رکھے قصیدہ جناب رسولون لگا سرکار امیر دی بلا جاتے ہیں حوالے ایک سلوات بابا جے بلند پڑھو میں جناب اے ممنون کعبہ زمانے کے اندر ریایت نہیں انصاف سونے دی اے ممنون کعبہ زمانے کے اندر ہر چہرے تو میری نگاہ ہے اے ممنون کعبہ زمانے کے اندر کہ کب ضابطوں کا چھڑایا علی نے کیا بات ہے کب ضابطوں کا چھڑایا اے ممنون کعبہ اے ممنون کعبہ زمانے کے اندر کہ کب ضابطوں کا چھڑایا علی نے ادا شکریہ کر رہی ہے نمازیں اے ممنون کعبہ کہ چہرہ خدا کا دکھایا علی ممنون کعبہ تو سب بول رہا ہے تو میں پڑھ رہا ہوں اے ممنون کعبہ اے ممنون کعبہ اے ممنون کعبہ اے ممنون کعبہ بڑی نفیز جائی کال جائج مقدون جی بڑی نفیز جائی کال کب ضابطوں کا چھڑایا علی نے چہرہ خدا کا دکھایا علی نے انجھ گا لے جناب ہون جناب بی بی جناب فاطمہ بنت حسن پاک علی دی پاک امہ جناب کعبہ دی نزدیک آئے نا تو دیوار کعبہ کول آکھ بی بی نے سوچے ابا میرے تو پہلے ایک مسنور آئی جی دی پرورش تربیہ تھی کعبہ دے اندر اللہ دے گھار دے اندر ہوئی ہے او بی بی انتا جنک ملی باوقت آمد سرکارِ حساب ماتا میں نے بھی جنک ملے بھی سوچے دی پہی آئی یا دیوار کعبہ چوئی کعبہ ہزئی ہاں کھوتا سنا ماتا اس کا ناوکر بھی تہے عالم نہیں تو تو پھر مادر حیدر ہے کوئی عام آباد آئی جو بھی دیکھے گا تیرے بیٹے کا زچا خانہ اوئے اس کو حاجی نہ بنا دوں تو میرا نام کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ کب ضابطوں کا چھڑایا علی نے چہرہ خدا کا دکھایا ایک سلوات باوازے بلند پڑھو تاکہ موالی میں جامن انہیں جتنا زور محلہ اوہ دہا 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 حق پڑھ دا یا کوئی نہیں تے آپ نے وطن تے پہ پڑھ دا امتحام دہا دہا حق دہا نہیں پڑھ دا اگر کوئی لبنا چاوے تلہ لبے علی جیسے امام دہا ناوکرہ کب ضابطوں کا چھڑایا علی نے چہرہ خدا کا دکھایا انہیں بی بی دیوار کعبہ کو رک گئی تجیری گل کی تھی علی دی پاک اماما نے جواب اچھو سنا ماں بی 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 کیا دی میرے سامنے سے یہ پردیں ہٹا دو اے دیوار کعبہ مجھے راستہ دو یہ بنتِ اسدے نے کہا ہے حرم سے کہ خود اپنی ماں کو بلایا علی نے سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھ بلا دی کر کے سارے بولو کیا بات ہے لو دین دوارے تیار ہوگئے جی شیر واسطے میں قصیدہ شروع کیتے ہیں بھائی تا ہے جی بسم اللہ جی بسم اللہ مالک دواری زدگی درات فرما بے اے بی زائین دے مدہ خان ہوں دن اور اے ساٹھے ڈالوڈے مدہ خان اس واسطے ہوں دن بہار زاکر دو پہلے نہ مدہ خان نہیں کرنی نکی بے ممبر لو خود اپنی ماں کو بلایا علی سرکار امیر المومنین کعبہ دے این سنٹری کائنات مرکز ہے کعبہ کعبہ دے این سنٹری سرکار امیر المومنین تشریف لے آئے انہوں بی بی جدو تین چار پانچ دن یا جتنے دن بھی بی بی اندر میرے تے فتوان ٹھوک دے ہوئے ہیں اچھا او بی بی جدو سرکار نچا کے واپس آئی آشویں کٹھے ہوگئے کسے آکھے چاچی اممہ اتنے دن کعبے دے اندر رہے ہیں او زندہ رہا نباس دے کھاوان پیمڑ دے ضرورت پاؤں دیئے اتھے کھانے دا کی انتظام ہے اون جگہ آئے رہا اتنے انصاف کھانے دا کی انتظام ہے جدو سوال کیتا گیا نتا علی دی پاک اممہ نے جدہ جواب دیتا ہے سڑاما جنا نشائرین حال پیارے میرے پاس سے بکھی آئے کب ضابطوں کا چھڑایا علی نے چہرہ خدا کا دکھایا خود اپنی ماں کو بلایا چاچی اممہ کھانے دا کی انتظام آئی تا بی بی نے جدہ جواب دیتا بی بی بیک کے فخر دنالہ دیئے عجب موجزوں کا مکاتر بنی ہوں عرش سے بھی آگے میں جا کے رہی ہوں میں مہمان تو تھی خدا کی وہاں پر گل سمجھیں گل سمجھیں میں مہمان تو تھی خدا کی وہاں پر مگر مجھ کو کھانا کھلایا آئے کیا بات کیا بات صاف کر دل ہو تو قسمت کا غلی رہتا ہے بہر والوں سے مجھے آج یہی کہنا ہے چھل وہی کعبہ ہے جس میں علیہ مالک تو اللہ سلامت رکھے جی پھر سنا ماں محبت تو پیاد ہے یہ زور پہ لگتا تھا محبت حاضر میری ناو کری ہے عجب موجزوں کے مکتر بنی ہوں عرش سے بھی آگے میں جا کے رہی ہوں میں مہمان تو تھی خدا کی وہاں پر مگر مجھ کو کھانا کھلایا یا علیؑ آدھا تجریب لے